اس مددے سے جڑے ہوئے گٹنا کرم کو اس صدن کو سمجھنے کی آوشکتہ میں کئی بار اس مددے کو اٹھا چکا ہوں دوزار چودہ میں آدھرنی ہوتا صاحب نے اس خریف چینل کو منظور کیا تھا بہاجپا سرکار نے اسے رد کر دیا میں نے بدائق بننے کے بعد یہاں پر یہ سوال لگایا کہ اس کو کیوں رد کیا گیا تو مجھے جواب ملا کہ پانی کی کمی ہے میں نے پھر سوال کیا کہ اگر پانی کی کمی تھی تو آپ نے دوزار چودہ کے بعد سرسا زلے میں چار نئے خریف چینل کیسے منظور کر دیئے انہوں نے کہا نہیں کیے میں نے آنکڑے ان کے سمکش رکھے جواب نہیں تھا آخر کار مجھے پتا چلا کہ کالوان ایک نیا خریف چینل دوالی علکے میں نکالا جا رہا مجھے خوش ہوئی دیر آئے درست آئے مگر بعد میں کھنگال کر دیکھا تو پتا چلا معاملہ کچھ اور ہے اس کا نقشہ بدل دیا گیا اب اسے چک فریدپور گاؤں تک لے کر جایا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے اس کا آلوانا خریف چینل کو اور ادیکش مودے چک فریدپور گاؤں ایک بیچرہ گاؤں ہیں نام ماتر آبادی ہے مگر وہاں پر ایک وشیش پریوار کے ستہ میں بیٹھے ہوئے ان کا آرثی خط ضرور لگتا ہے اب پہلا جو نقشہ تھا اس کے تحت تقریباً گیارہ گاؤں کے سینکڑوں کسانوں کی ستارہ ہزار سات سو اکڑ گھومی کو سنچائی کی سودہ ملنی تھی اس کو گھٹا کر سات گاؤں تک سیمت کر دیا گیا اور جس کے اندر کیول نو ہزار دو سو اکڑ گھومی کو سنچائی کی سودہ ملے گی گنگا مناوالی کالوانا گودگا کاؤں جیسے بڑے اہم گاؤں کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہ جو محکمہ ہے مکھے منتری مودے کے پاس ہے تو میں ان سے بھی آبان کرنا چاہوں گا سوچنے کیا عوش رکتا ہے کہ کیا آپ ہزاروں اہم جو عام کسان ہیں ان کے حطوں کی سندکشن کریں گے یا سرکار میں بیٹھے ہوئے کچھ پریوار کچھ لوگوں کے حطوں کی سندکشن کریں گے یہ فیصلہ آپ نے لینا ہے میں فرصہ وہی مانگ دوراؤں گا جو کالوانا خریب چینل تھا اس کے اسی نقشے کے ساتھ اسے بنایا جائے اور اگر آوشکتہ پڑتی ہے تو ایک برانچ نکال کے چک فریدپور نکالا جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی